کہیں کم لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہوا ہے اچھا سر یہ بتائیں بلوچستان میں ہم بچ میں سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہاں پر آدھاروں کی مطابق بہت زیادہ رہی ہے جس کے بعد کچھ تحریکے بھی وہاں سے ہوتی کوئی پارلیمانی سیاست پر رہتے ہوئے اترازات اٹھاتا رہا اب پنجاب کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی آباد اٹھاتے ہیں آدھاروں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے جو لیڈرز ہیں ان کو بہت لیٹ پتا چلا ہے کہ داروں کی مداخلت میں یہ نہیں کہی ہوں گا کہ ان کو لیٹ پتا چلا ہے میرے خان میں اتنی مداخلت یہاں پر پہلے نہیں ہوئی جو بلوچستان میں ہوتی رہا رہی ہے اب کیونکہ وہ اپنی مداخلت کی اس انتہا تک پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنے اس دہر اختیار سے نکل کر جو صرف ان کو ایک کالونی بلوچستان تھامی دی گئی تھی وہ اب اس سے پر ان کے پھیلتے ہوئے پورے ملک تک آ کے پہنچ چکے ہیں اب ان کو پتا چلا ہے اور میرے خان میں یہ ایک ہمارے جمہوری کلچر کے لیے اور جمہوریت کو پروان چلانے کے لیے یہ احساس آج کل شاید ہوتا تو کوئی بہتر ہوتا اگر آج بھی ہوا ہے میرے خان میں اس میں برائی نہیں اچھا تردازت یہ کہ آپ کے والد سطح دولنا مہگل آپ بھی وہ سلسل ایک جدو جیل کر رہے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ پکر جاتے ہیں پیٹس پارٹی بھی آپ کے ساتھ یہی عادت کیا لول لگ نے بھی یہی عادت کی ایک ایمل کاسی ہوتے تھے ان کو بھی کسی نے امریکہ کیاوالے کیا تھا آپ سمیتے ہیں کہ آپ کی ڈریکشن ابھی تک نہیں ہو رہی اس جانب نہیں بڑھ رہے جہاں ریالیٹی ہو جہاں بلول جو کے حق ہے حقیقت میں مسائلہ دیکھیں جہاں تک ہماری ڈریکشن ہے ہم تو اسی سمت میں جا رہے ہیں ہم نے تو یو ٹرن نہیں جان لیا اور بلوستان میں خوش قسمت یہ ہے کہ ہمارے روڈوں پر یو ٹرن کے جو ہے بورڈ بھی نہیں لگا جاتی ہم سیدھے جاتے ہیں ایک ہی سمت جاتے ہیں اور جہاں تک ان پولٹیکل پارٹیوں کا تعلق ہے ماضی میں بالکل اس طرح ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے جو ہے جمہوریت کا علم جو ہے تھامے رکھا ہے اور ہم پہ ہی غیر جمہوریت ہونے کا جو ہے الزام لگتا رہا ہے لیکن کوئی یہ ہم پر اب انگلی نہیں اٹھائے گا کہ ہم نے کسی بھی جمہوری دو جہد کا جو ساتھ نہیں دیا سردازہ صاحب اس کا پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کے حوالے سے آپ کیا کہیں دیکھیں آئندہ شاید آنو آلو دنوں میں پی ڈی ایم کی ہماری میٹنگ ہو ایک تو سلسلہ ہمارا یہ جاری ہے جلسے جلوسوں کا اور اس کے علاوہ ابھی ظاہر ہے مختلف جس طرح کہ انہوں نے ماز کھولے ہیں ہمیں بھی تو ماز کھولنے پڑیں گے صرف جلسے جلوسوں سے تو کام نہیں چلے گا کچھ دم دم مستقلن بھی ہونا چاہیے بھائی یہ الزام کس حکومت نے کس پر اور کب نہیں لگایا یہ چورن پرانا ہو گیا ہے ابھی بولو نیا چورن لیں صدی اللہ صاحب میاں صاحب میاں صاحب بولوچوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں مظہور لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں یا اپنی لڑ رہے ہیں بہت تجربہ رکھتے ہیں ہر کوئی اپنی بسات کے مطابق لڑائی جو ہے پہلے شروع ہوتی اپنوں کے لیے اور پھر یہ لڑائی جو ہے تبدیل ہوتی ہے اقوام کے لیے اور وہ پھر جو ہے ملک کے لیے ہوتی ہے تو یہ وہ کہتے ہیں نا کترا کترا دریا میں شوڑتی ہیں صدی اللہ صاحب جی بتائیں کہ آپ عمران خان کے تحادی رہے ہیں آپ بھی بتائیں کہ کیا عمران خان بلوچستان میں جو احساس کمتر تھا احساس کمی جو تھا کیا اس کو پورا کرنے میں کمیب ہو گئے ہیں دیکھیں نا احساس کمتری بلوچستان میں آج سے نہیں کب سے پائے جاتا ہے اور اس احساس کمتری کا یا احساس محرومی جس کو میں لفظ دوں گا احساس محرومی کا تذکرہ ہم شروع دن سے کرتے آ رہے ہیں اور جب ہم نے ان کا ساتھ چھوڑا تو ہم مایوس ہو کے نا وہ محرومی میں اضافہ ہوا جو ہم نے ان کا ساتھ چھوڑا اگر احساس محرومی میں کمی آتی ان کے دور حکومت میں تو ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں صدی اللہ صاحب آپ نے جتنا وقت حکومت کے ساتھ بزارہ ظاہر آپ نے ان کو ایویلویٹ کیا ہے اس کے بعد آپ نے احساس کتے ہیں اگر آپ سے اگر کچھ آئے دو چار ان کے میجر فیلیر کیا ہے کیا انہار خان جی ہے ڈیپینڈینشن کی جی ہے اوروں پر زیادہ ہے ان کے اڈوائزز صحیح نہیں ہیں آپ نے کیا پیئر ہے دیکھیں بھائی ایک اتیادی کے ناتے جو ماضی میں ہم ان کے تھے اور اتیاد کچھ بنیادوں پر اور کچھ نکات پر بنتے ہیں کچھ وعدوں پر اور کچھ ایگریمنٹس پر جب کوئی ایک فریق اپنے ان معایدات پر احمد درامد نہ کرے اپنے ان وعدوں کا جو ہے پاس نہ رکھے تو اس سے بڑی آپ امید کیا رکھ سکتے ہیں مطلب ہم جو اس کو اس مسند پر لانے والوں میں شامل تھے جب ہم ان سے مطمئن نہیں رہے حضب مخالف اپنی جگہ پر پھر لوگ ان سے مطمئن کس طرح رہے گئے ہمارے چھ نکات جو تھے ان میں سے کم سے کم ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیوں نہیں ہو رہے کیوں ان پر عمل درامد نہیں ہو رہا ان میں کونسی ایسی شک ہے جو غیر آئینی ہیں جو غیر قانونی ہیں اگر ہے بھی تو اگر ہم اس کے مجرم ہیں تو کیا جنہوں نے اس پر دسخط کیے ہیں وہ اس کے مجرم نہیں ٹھیلا جا سکتے کیا جنہوں نے دسخط کیے ہیں آج وہ ایوانِ صدر میں نہیں بیٹھے ہوئے کیا جنہوں نے دسخط نہیں کیے ہیں کیا آج وہ سپیکر کی کرسی پر نہیں بیٹھے ہوئے جب انہوں نے ہم سے اپنے وہ وائدے پورے نہیں کر سکے چاہے ان کی کوئی بھی مجبوری ہو یا تو وہ پہلے دن ہمیں کہہ دیتے کہ جس طرح ہماری پیپلز پارٹی کی ساتھ جب مذاکرات ہوئے حکومت سازی کے دوران تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہماری بس کی بات نہیں یہ بھی اسی دن ہمیں یہ کہہ دیتے تو شاید نوبت اس صد تک تلخیوں تک نہ پہنچتی اور اسمبلی کے فلور پر جو ہے ہم انہیں ٹاٹا نہ کہتے سرداد صاحب عمران خان وہ چھے نکات حل نہیں کرنا جاتے یا ان کے بس میں نہیں ہے وہ کتنے بائیت دیار ہیں آپ تو اتاعتی بھی رہے یار میٹرو بس سے مشکل نہیں تھے سرداد صاحب یہ بتائیے گا کہ تی ڈی ایم کا اگر اہم قوائم تھا سیاست ہو رہی پاکستان کے اندر تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت کی بسات جو ہے لبیڑنا کیا سکتا ہے سیکھیں جمہوریت کی بسات کیا ابھی ہم سمجھیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے حقیقی جمہوریت ہوتی تو آپ کے ان چینلوں پر پابندی نہیں ہوتی بائی اندر ہے آپ کے مالکان جو ہے نا پابندے سلاسل نہیں ہوتے آپ کے صحافی جو ہے وہ اغواہ نہیں کیا جاتے آپ کے صحافیوں کو جو ہے کالے نہیں آتی دمکی آمیس کالے نہیں ہوتی یہ اگر جمہوریت ہے یہ تو پھر ایک انوکی جمہوریت ہے سلاسل یہ بتا دیئے گا پی ڈی ایم کا مین علامیہ تھا اس میں ایک کوائنٹ بھی تھا کہ وہ جنرل آسل سلیم باجبہ کے خلاف اور دالت میں جائے گئے ابھی تک پی ڈی ایم کی طرف سے پی ڈی ایم کی کسی قیادل کی طرف سے کوئی پیٹیشن نہیں فائل کی گئی جنرل آسل سلیم باجبہ کہ آپ لوگ دباؤ کا شکار ہیں یا آپ کسی رلیف کے منتظر ہیں کہ جو آپ تنقید کرتے ہیں آسل سلیم باجبہ پر اور اس پر کوئی رلیف مل جائے آپ کے جو کیسی تو تمام پی ڈی ایم کیادل پاکستان اس کا سادہ سا جواب دوں وہ سب لوگ سمجھ جائیں گے ہم پیزا نہیں کھانا چاہتے ہم پیزا نہیں کھانا چاہتے ہم پیزا نہیں کھانا چاہتے دیکھیں جن سیاسی پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا ان کی حکومت بھی رہی ہے آج وہی سیاسی پارٹیاں ہمارے اس مددے کی جو ہے حمایت کرنے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اور کوئی ہوتا ہے جو مسنگ پرسنس کے معاملات میں جو ملوث ہیں یہ ہوتے تو آج یہ ہمارے ساتھ جو ہے اکھٹے نہیں کھڑے ہوتے سردازہ دمہ دم مسکل اندر کس نوعیت کو آگا اس کا تھوڑے بہت خدو خال وہ جو ہماری پی ڈی ایم کی جو میٹنگ ہوگی اس کا پورا آپ کو نقشہ بنا کے دم دکھائیں گے اور باقیادہ وہ کہتے ہیں میڈیا کے ذریعے آپ کو سکرین پر بتائیں گے کہ دمہ دم مسکل اندر کس طرح ہوتا ہے سدار صاحب آپ کی تجربہ ہے پاکستان کی سیاست کا تجربہ ہے بلوچستان کے حوالے سے اس کو ایڈ کریں عمران خان صاحب کا ایکس پیرس اس طرح کا نہیں ہے آپ کوئی کمار خاظر کے ساتھ نہیں چلے جو ہم تو چلنے نہیں دیا گیا آپ سے ہم نے نہیں چلنے دی ہم تو چل رہے تھے اس کے ساتھ بھئی ہم تو چل رہے تھے نا اس کے ساتھ وہ رینگ رہے تھے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ان کو کندوں پر اٹھائے ہم نے چلنے کی کوشش کی دو سال کا مرسہ نہیں ہوتا دو سال میں ہر وقت ہم ان کو یاد دیا نہیں کراتے رہے میٹنگوں میں بھی ہم ان کو یاد دیا نہیں کراتے رہے لیکن انہوں نے جب انہوں نے ہمارے مطالبات نہیں مانے آپ نے خود دیکھا ہم میں سے یہ میرے دو ایم این اے ہیں جی ایک خاتون ہماری ایم این اے ہم نے کوئی وزارت تو ان سے نہیں مانگی تھی باقی جو بھی پارٹیاں ان کی سپورٹ میں ہیں چاہے ان کی اتیادی ہیں یا کسی کے کہنے پہ گئی ہیں وہ تو کسی نہ کسی وزارت یا عوضے کے لیے گئے ہیں ہم نے تو کوئی عوضہ نہیں مانگا ہم نے صرف یہ چھے نقاط ان کے سامنے رکھے تھے جن میں سب سے بڑا مسئلہ ان ماں و بینوں کی فریادی تھی جب ان پر پورا نہیں اترتے تو پھر یہ ہمارا بھی اخلاقی فرض بنتا تھا کہ ان کے ساتھ آگے نچ چلیں یہ بیانیاں آ جائے ہم تو اس بیانیاں کے کب کے ہم تو کہیں کہ اس بیانیاں کو بنانے والے ہی ہمیں شعبت واقعی کے حالے سے اس کہیں گے جی عبیب کیونکہ مجھے راستے میں اطلاع ملی تھی بڑا ہی ایک افسوسناک اور دردناک یہ واقعہ ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو شہدہ ہیں ان کو خدا تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے ارحال حکومت کی ناکامی اور اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے نہیں بھارت تو ملوث نہیں ہے ان دماغوں کے اندر کوئی بھی ملوث ہو لیکن ذمہ داری تو ہماری بنتی ہے نا یہ آپ لوگوں کے کیمرے سامنے رکھے ہوئے ہیں ہم اگر لا پرواہ ہو کے روڈر دے کہ کوئی اس کو اٹھا کے جائے تو اس میں قصور تو کچھ ہمارا بھی ہوتا ہے نا ان کا تو قصور نہیں ہوتا ہے کچھ رمیداری ہم ہم پر لیں اور پھر دوسری کو طرف جو آگلیا ہوتا ہے دینکو بھائی